صدقار یوگ یوگو یوگ اٹل صاحب اکمال دسان پات سیندی نرنگ کاری جوت تان 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 صاحب سری گرو گرانت صاحب جی مہراج آپ جی اندی پاون اتے پویتر نگی گود دا کافی لمبے سمیتوں اند مان رہے اے جڑا سمہ ہے اتنپا گاندی نسانی ہے صدقر جی کہن دے وڑپا گی ہر سنگت پاو ہے جتھے ایک سمیہ نو بڑا سلایا حجور نے اتے ایک سمیہ نو بڑا نندیا بھی ہے صدقر جی کہن دے روت پا ہمیں بہت سہابنی کیوں نہ ہوئے سما پا ہمیں کنہ بھی جیادہ سما بڑیاں ہوئے کہن دے جی کرو پرمیسر دا نام یاد نہیں تا اے ہو جی روت نو اے ہو جے سمیہ نو ترکار ہے جتھے دن ویسرے پار برہم پھٹ پلے ری روت پھٹے موں اے اس روت دی ترکار ہے اس روت دی او سمیں دی جدھوں پرمیسر دا نام ویسر جا دے ہن سوالے پیدا ہندہ کے پرمیسر دا نام یاد کدھوں بہت ہی پریم دے نال حجور سمجھوں دے آوے ساہب چت تیریاں پاگتاں ڈٹھیں او رب دا نام چت آہندہ ہے ماں پرکھان دے درسن دیدار کر کے آج جس مہا پرکھان دی پاون یاد نو سمر پتا پا اکٹھے ہویاں اکٹر ہویاں ادھمو پر اللہ کیتا ہے شتر سایہ تانتن سری گرو گرانسہ مہراجین دی انہاں نے ساری عمر نام جا پی ہے آج انہاں دی یاد وچوی نام جا پی ہے جاندہ ہے داستو پہلاں بہت تی تپسوی مہا پرکھ جنہاں دا نام لے کی رسنا پویتر ہو جاندی ہے جنہاں نے تانتن سری حجور بابا حجورہ سنگ جی جنہاں نے تانتن سری حجور بابا انند سنگ مہراجین دی سیوہ کری انہاں تو برو سائے ماں پرکھ بابا جگروپ سنگ جی انہاں دے جتھا آپ جنہوں رسپنے کیرتن دوارا نحال کر رہا سی سٹیج تے سپاہیمان ہن باؤتی سنمان جوگ سریمان سنت بابا افتار سنگ جی تور کوٹ والے اور ایس سماغم دے کرتا تارتا ایس سماغم نو ایوجت کرن والے باؤتی پیار دی مورت سریمان سنت بابا حروندر سنگ جی روڑی والے جنہاں دے دا سنڑ اتسنے ہے جنہاں دے کارن کر کے آپ جی دے پاون چرنچ حجور دی پویتر حجوریچ گر سکھان دی بیچار کیونکہ سکھی دا مڑلا اصولی بیچار ہے بیچاران دا سمیل ہو جاوے تا پیار ود دا بیچاران دا سمیل نہ ہووے تا تقرار ود دا پر گر سکھ ہمیسا پیاری چوندہ ہے کلگی تر پاسادہ پویتر پروچن بھی آہ ہے پائی تنہی پراب پائیو جنا پریم کیوں تنہی پراب پائیو جنا پریم کیوں تنہی پراب تنہی پراب پائیو جنا پریم کیوں تنہی پراب پائیو جنا پریم کیوں تنہی پیاری چوندہ پیاری چوندہ تنہی پراب پیاری چوندہ موسیقی موسیقی کلگی تر پاسا دا فرمان بھی یہ ہے ساتھ کہوں خجور کہندے سچی گل کہنا پر کلگی تر پاسا تا ساتھ ہمیسا ہی بول دیا اتھے کیوں لکھنا پہ گیا ساتھ کہوں پھر اگے بڑی کمال دا پروچن لکھتا سن لے ہو سب آئے کہندے کدے کوئی آئے نہ کہہ دے کو میں نے سنیا نہیں سارے ہی سن لو سچی گل کہنا سن لے ہو سب آئے سارے سن لو کڑی گل جن پریم کیوں تن ہی پرپ آئے پر اے دے بچ واسنا آتے لالچ دی میڑ نہیں ہونی چاہی دی جے واسنا ہے لالچ دی میڑا او پریم نہیں او دکھاوا ہو سکتا ہے او ٹانگ ہو سکتا ہے او پکھنڈ ہو سکتا ہے پر انتو پریم دے بچ ہمیشہ دتا ہی جاندہ لیا کچھ نہیں جاندہ سارے کہوں سن لے ہو سب آئے جن پریم کیوں تن ہی پرپ آئے پاو ویچار لڑ دیا تا پیار ود دا ہے گر سکھا نے پیار ہی بدون ہے کیونکہ جڑے ویچار ہے اچار دے نال سمیل کر دیا جہو جا آچرن ہے جہو جا کرکٹر ہے اچار ویچار تیجہ ویہار آچرن سدھ ہو بے سوپ آب کی ہے ویچار بھی سدھ ہو بے ویچار سدھ ہو بے تا بیہار بھی سدھ ہو بے گا میرے حجور تانتن بابا میہن سنگ جی مہارا سیاد سا وڑے جنہ دی داسا نے واجپن تو سنگت کری ہے اوہ اکسر ہی پر وچن کرے کر دے گرمکھا تیرا بیہار وگڑیا ہویا ہے پرمارت نہیں تو بیہار سدھ کر پرمارت تانسدھ ہی ہے بیہار سدھ کر لے بیہار ہے بیہار آچار ویچار اور انہ دا سمیل انہ دا ویچار اتمن کتھ ہندیا خوص دے بچو مد خوص وندہ کدھے سوچ نہیں ساکتا ویچار نہیں کردہ مد خوصی دے کارن کئی ہو ساکتے پا میں راج ستا پا میں کوئی نسا ہے پا میں کوئی اپنی ہوں میں ہے اے سارے ہی ایک نساہن مد ہے اے دے وچ بندہ بے ہو سو جاندہ ہے مد خوص ہو جاندہ ہے بیچاران دی اتپنی کے تن دماغ چو ہندی ہے مد خوصی بچو نہیں ہندی اور جے ہو جی بیچار ہے اوہ جا بیہار ہو جاندہ ہے مد خوص بندہ بے ہو سو بندہ کدھے سوچ نہیں سکتا اور جے ہو جی سوچ ہے اوہ جی خوج ہے جے سوچ چنگی ہے تاکھوج بھی چنگی ہو بے گی جے سوچ دارو پرنوالی ہے سو پابک ہے تاکھوج بھی سامنوں ٹھیک کا دیکھے گی گج کے آکوست نام جے سوچ گرو دے نام دی ہے جے سوچ بانی پڑھ دی ہے سو پابکی ہے کہ سامنوں رہ رہ سابدہ پاٹ کریں گا کیوں کہ سوچ ہے جے ہو جی سوچ اوہ جی خوج جے ہو جی خوج اوہ جی موج جے ہو جی موج اوہ دے بچ ہی پر میں سر دی رجا ہے جنوں کہن دے یا پریم سو ایک سامنوں بڑا سلایا ایک سامنوں بڑا نندیا جرسلون دی گال چلی نا سامنے دے بارے ساتھ گر جنے ہاتھ دی توڑ دیتی خجور کہن دے تان سو ویڑا کہن دے یا وقت بڑا تان ہے کلا وقت ہی نہیں کڑی تانا اوہ سیکنڈ اوہ منٹ تانا تان مورت پال سار تان سو دین سو سنجو گڑا جیسے دٹھا گردر سار اوہ دین تانا ایک جگہ نو بڑا نندیا مارا نکرا رہی نندیا پالا کوٹیاں پنجالا کھلالا جی بادروں تے میں ٹائیلا کھلا تا مرگ پانجالا کھلالا جے کر تو نام نی جاپدہ تا سیوے نے سیوے میں نہیں کہن دا گروہ گران سیدی وانی بڑھلا ساتھ گر جی کہن دے جیڑے کارد ویچ قویر جاکار ساد نا سیوی ہے ہر کی پوجا نا ہی کہن دے جیڑے کارد ویچ نام جاپن والیاں دی سیوہ نی ہوندی پارتھے اب سوسنا کرنا پہندہ ہے آج جاپا پرچار کیوں نو ماندے جیڑے سانتا نو نندہ دا اپنے لئے بہت بڑا پرچار او تان جی یہی نا پرچار بدیا کر دا ہے او تان جی ہر ایک نو نندی جاندہ مخبر اے بدیا پرچار ہے جیڑے ہر ایک نو نندہ دا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہن دا الوچنا کرو الوچنا او ہندیڑی موتے کیتی جاوے پیٹ پچھے نندہ ہندی ہے الوچنا بندیرے موتے کرو بھی تمہیں تو غلط ہے اوہ لوچنا ہے انہوں گرمت کہیں دی ہے کہ تُو سچ بول یہ ساتھ نہیں سچ بولو تا بولو کون پر افسوس نہ کن پہن دا ہے آج ساڈہ بھی کان چٹ کرے بڑن گئے آج جیسی بھی کہنے افلانہ پرچارک کسے سانتنو وقص دا ہی نی اور ایک نو نندی جاندہ ہے پر انتو گرمت پیاریوں تو اڈنو اڈا دماغ ہے انہوں بھی ورط لوگ گرو گرانس ہے مہرادہ چودہ سوٹی ینگ کسوٹی ہے تے پرک کے بھی دیکھ لو بھی کی ہے ہو حجور کہنے دے جتھے سنام جپنگ والے ساد دی سیوانی ہوندی جتھے نام نئی جپیا جاندہ ہے دیکھنوں بڑے بڑے محل کیوں نہ ہوڑا کہنے دے تے کار مر ہٹ سار کھے پرتک سبے یا پرتک ساتھ گرو کبیر صاحب کہنے دے پرتک سبے کہنے دے مہاراج پھرے اوٹ کتا پوٹا رہن دیا نیا آم اوٹھے کاؤں رہن دیا کہنے دے جاؤں دے پوٹا پوٹ بسا تے سما اتو تک مہارانے نیندتا کہنے دے جیڑا بندہ جو نہ پجند تن رہنہ تن کا میں نہ کروں درسنا پا آو او سمینوں او تھانوں بڑا بریتنا نیندیا جتھے سادو دی سیوہ نئی جتھے سیمرن نئی اونا دو جے پاسے آجو کہنے دے ککھاں دی کلی ہووے نام جپیا جاندہ ہووے کہنے دے پھر پلی سہاوی جتھے جتھے ویٹھ کے حریدے گوڑن گائے پلی ہے سہاوی چپری پلی ہے سہاوی چپری پلی سہاوی چپری کہنے دے سوہ نئی کھاں چپری جتھے راب دے گوڑن گائے جاندے ہے ایتھے نندیا بھی ہے ایتھے سفت بھی ہے پر سچ سچ دے بارے بڑا سندر لے کیا سچ سوہ نا ہوئے دارو پاپ کڑھے توئے تانتان سری گرو گوڑن سنگ جی مہار راچ جگت جلندے دا ادھار کردے ہوئے پاونت ارتی سری نند پرس آپ جی سن سوہت ریانت گرسک سنگتا پویتر خجوری چپ مانوانشت پھل پرابط کر دیئے ساتھ گرو نے ایک کوت کر دیا آپ پانو سمجھا اندے لئی خجور نرنکار اکال پرخ واہ گرو پرمیسر نے ایک سریر بنایا گرو گوڑن سنگ مہار راچ دا ہے آپ رب بنے جدو کوئی بھی ویقتی چوندہ کہ میں دیکھا میری صورت کیسی ہے کیبل صورت نہیں نال صورت بھی پرخی جاندی ہے سماج دے وچ کئی بار چنگیاں صورتاں واریاں دے صورتاں بڑیاں ماریاں ہوندی ہیں کئی بار چنگیاں صورتاں واریاں دے صورت دیکھن جوگ نہیں ہوندی پر اتھے صورت دی قدر ہے صورت دی جدو کوئی ویقتی اپنا مخ دیکھ دا دیکھ دا میری صورت کیسی ہے اونو ایک سہارا لڑنا پیندہ سی سے دا آئینے دا کہلو او دے چو دیکھ دا بکے ہو جا میں ہاں اکال پرخ واہگرونو جدو اچھا ہوندی ہے کہ میں درسن اپنے آپ دے درسن کراں تا او پھر ایک سریر تار دا سمیدے ساب دے نال سمیدے نال سمیدے لوکانے بکھو بکھرا نام دیتا پاگتی لہر چلی پاگت دا نام دیتا سانت لہر چلی سانت دا نام دیتا بکھو بکھرے سمیدے بکھو بکھرے سمیدے اکال پرخ واہگرونو آیا جے ہو جیا لہر چلی ہو جیا نام وقص دیتا کلنگی تر پاسا دا سروپ اکال پرخنے تاریا اپنا سروپ دیکھنے کہو تک راچ دے آئے کہ آپ پانو سمجھا ان دے لئے کیونکہ او تا اندر انکار دا سروپ ہے گر سکھو جیڑی گروانی ہیں اے بیک کونٹنو لے جانتی ہے گروانی آئی کتھوں ہیں سما بھی اپنا جادہ نہیں لیڑنا کیونکہ داس نہیں چوندہ کیونکہ جس مہا پرخان دی سانگت کریا انہ دا بسے سے ہندہ سے تاگید گیلو پروچن کہلو بھی بلارہ اوہ جڑا سمیدی قدر کرے سما بھی تقریبا سیمت ہے کیونکہ ساتو بہتی سینئر ما پرک بڑے ہی رسپ نینکیرتن کرنواڑے سریمان سانت وابا افتار سنگ جی انہ نے بھی سما لونہ ہے سو کاؤت کرچیا مہاراجیاں نے سمجھا اندے لئے اتحاسک دے وچ دو تراندے گرسے کھاندہ اتحاس لکھیا ہویا دو تراندے گرسے کی اتحاس نی واجنہ کر دے ہے ایک اوہ نہیں جڑے بگیان نہیں ہے بگیانک نظریتو اتحاس لکھ دے موجودہ سمجھ دے وچ بھی بڑے سوجوان نے انہوں نے ایک نام دتا گیا بدھی جیوی بڑی قدر کر دے داسوں نہ دی پر اتھوں تک جتھوں تک گرودہ ستکار کر دے جتھے اوہ گرودہ اتحاس دی ویاد بھی کر دے ماف کرنا میں بدھی جیوی نہیں پھر بدھو جیوی کرنا شروع کر دنا اوہ بگیانک نظریتو اتحاس لکھ دے مبارک ہے انہوں نے ایک گرسے کھو ہے جڑے اتحاس نو لکھ دے ہے برم گیان نظریتو دے نارا آنپا دے نظریتو نارا جڑے انہوں نے پڑھ دے او بھی او نظریتو پڑھ دے انہوں نے اتحاس ایک سچائی بنا جاندہ ہے دو جہاں لئے کہن دے اب اندھیں یہ تا ہوئی نہیں سکتا ایک میں انہوں کہن دا کہن دا جی اتحاس جمعی نہیں ہو سکتا اتحاس ہی نہیں کمیں ہو سکتا مہاراہ نے کیڑی کتھے دکھا گیا مہاراہ نے کوئی کرامات پنجا صاحب گیاں مکھیا کہن دا جی گیاں اوہ تھے لگیا ہے پتھر نو پنجا پتھر موم کر کے پنجا لائے دیتا روز بلیکن دا ریدہ لائے آیا تو مولا کے دکھا دے لائے دیں گا چپ گر گیا پھر ایتھیں باسنی اوہ اس پنجے نو کٹیا بھی گیا نکلو نویر پنجے میں سے پنجا ہے دو جی گل پاؤنٹا صاحب جاؤ کبھیاں نے کلنگی ترپا سا دے چرنچ بینٹی کری گری نواز اتھوں جدو سکتا راچ دیں یا جیڑا پانی دا سو رہے پانی دا کھڑکا ہے ساڑی اوہ اکانت نو پانگ کر دے حجور نے پروتن کرتا ہے کہ تو گبت ہو کے ننگیں گا آج بھی لنگ رہا توں کر کے دکھا کیا ہے چوپا کہنے دا جی نو کرامات نہ کیا کرو کچھ ہور کہتے کرو مہا بھی کانا پھڑنا چاہے آئیں پھڑنا چاہے آئیں پھڑنا پھارک کیا ہے ساتھ چاہے کیوں نہیں پروان کر دے تسی اتحاس پڑھ کے بھی پروان نہیں کر دے بڑی کمال دی کل پھر کہنے کے لیے بھگیان کرنے جائے چلو اپنے کوڑے بسائے نہیں ہے جو بسائے ہو رہے اوہ جڑا بھگیان کا تاتنا لکھن وڑے ویر ہے اوہ اس ساکھی نو کے سے ہور نجریہ نا لکھ دیا ہور نجریہ نا دیکھ دیا داس آپ جینا بچار سانجے کر رہے ہیں کہنے نارد منی ایک پانکھی دے کھنب لے کے حجور دے چرنا چاہے اے اوہ اتحاس کر لکھ دا جڑے برم گیان دے نجریہ ناڑ گروہ نو دیکھ دیا جنہ دے حردج بسواس ہے برم گیان دا پہلا سٹیپ پی یہ ہے جا کے رد بسواس پروایا تات گیان تیس من پر گھٹا ہے جی تیرا بسواس ہے نہیں تا کجھ نہیں پھرتا اب بھی ہے نہیں پھر کیوں ٹکرا مار دے پھر دیو کجھ بھی ہے نہیں پھرتا بسواس تیرا اب بھر نا سو اس باقت جنہوں نے جڑے دوجہ بھیر نے اوہ اور ساپنا لکھ دیا ہے چلو آپ پہتا بچوں سمت لینی ہے کہنے دیو خجور دے چرنا چا پیٹا کرے کھنب مہاراج یہاں نے کاری گرہ نو آکھا کے انہوں تیران دے نار جڑ دیو سنکھے پہ دے وچ بچار سانجی کرنے ہیں اوہ جڑ دتے گئے حجور نے تیر مارے ورسکھا نو آکھا کے جتھے تیر ڈگڑن کے لب کے لے آؤ ایک تیر مارے آ دو مارے آ تین مارے پر اوہ تیر لب ہی نہیں صبح عمرت وڑے تو لے کر کے کہلو جہاں گیارہ کارہ وڑے تو لے کر کے کہلو اسامہ پہ گئے ہیں حجر تک تیر سے لے نہیں آئے بین تکری مہاراج اہنی دور کتھے چلے گا تیر حجور کہندے وہ تیر اوٹھے چلے گا جتھے وہ پانچی رہ رہے ہیں کوئی سامجھ آئی کہندے نہیں مہاراج کہندے بانی بھی درگاچوں آئی ہے ایدرسٹان تے اگیام پل ادارن نہیں ماننی ماندہ بانی کتھوں یہ درگاچوں کہندے جڑا بانی پڑھ دے سوالیں پیدا ہندہ رام رام کرتا سب جگفرے بڑی بانی پڑھ دے اپا سارے میں بھی دوسری بھی پر اندر انی چینج کیوں نہیں آئی ایرخہ کیوں نہیں کٹی دویس کیوں نہیں کٹی نندیا کیوں نہیں کٹی کارن کی ہے فرق کتھوں پہ آیا بانی چی فرق ہے نہیں تیرے نجری چی فرق ہے بانی پڑھ نہیں ہو رگل ہے بانی سننی ہو رگل ہے پڑھنا تاپ ہے سننا دیکھو جدو بانی مٹھی لگن لگ جابے سنونا بلارے نو بڑا سوکھا ہے میں بھی سنونا سنا کے چلے جانا پر ادھو میں گروہ دی کرپا منہ گا جدو تین تین چار تر کانٹے دہ دہ کانٹے کی ارتن سنن کے اٹھا ہی نا سامجھلو ادھو کرپا ہو رہی ہے بانی مٹھی لگ دی ہے بڑی کرپا جنہ گروہ سکھانتے ہیں بڑی کرپا جنہ گروہ سکھانتے ہیں بانی مٹھی لگ دی ہے اور جدو بانی سننی چنگی لگ لگ جابے تا سامجھلو تو ہڈے تے کرپا ہو گئی بانی سنونی ہو رگل ہے بانی سننی ہو رگل ہے اور سننی سن کے مند لینی اے ہو رگل ہے مند کے او تے چل پہنا ہو رگل ہے بانی سننی چنگی گل ہے بڑی گل نہیں بانی ماند لینی چنگی گل ہے بڑی گل نہیں بانی سنن کے مند کے او تے جیون بطیت کر دینا او بڑی گل ہے جنہ ماں پرخاندی جاچ بیٹھاندہ نے بطیت کیتا آو سما کریے سماپت جی میں او خمب چلے گئے پانچھی دیکھ اوڑ اپاں بانی پڑ کے سچ خند جان دیت پاہن رنگ کاروچ اپید ہونا ہے ارکھا وکیلی تو پرے ہونا ہے آو داس انہ قبول دا چھم خماندہ جاچک ہے کیونکہ جی میں کہنے دے ہوندے ہیں سورج چاڑھ جو بے سورج تا مومبتی دا چاندر نہیں ہوندے ہیں ایسے لئے جو بڑے بڑے سوا دے بچ ماں پرخ بیٹھے ہونے داس بڑ گیا کنمانا جا بچہ کی کہ سکتا سو آو داس کڑوں کیرتن کر دیا گروہ تیحاس بچیار دیا بانی پڑ دیا منکھی سوا انسار انیکہ پرکار دیا گلتیا تان 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 سری گروہ گرانس ہے مہراج وقشن جوگ وقشن گے سمچی سانگت کسے دے ہیردن دکھون مالا گوری دوی مات تو اولٹ کوئی بھی کبچن مولتا ہوئے اپنا نمانا بچہ سمجھ کے وقشن اگر گرمد دیون سار ہے ساتھ گروہ جی کرپا کرن کہ نرپا آو تے نرویر ہو کے گرمد دا پرچار کر سکیے گروہ وانی دا لگے اوٹ آسرا بانی دا کریے اوے آس پھر ساتھ گروہ جی آسیستے بکشن دنگے لوگ سکھیے پر لوگ سہے لے نانکہار پرب آپ پہ ملے لواو حاجری بلاو فتے واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتے سانت بابا سرب جو سنگ جی ڈانگو والے ماں پرش تانواد کر دیا جن نے بھی ماں پرشانے حاجری پر ہی ہے سارے ہی ماں پرشان دا تانواد ہے ساڑے بیچ ستکار جوگ بابا جیوہ سنگ جی نانک سر پورا سیب سانت بابا جگروہ سنگ جی دے اسثان تو ماں پرش بیٹھے نے انہاں دا بھی تے دلوں تانواد ہے اتے بینتی کر دے ہیں سانت بابا بن رین سنگ جی انہاں دے ستکار جوگ پین جی بی بی لکھ وندرکو اور جیڑے ہر بار شی تے آکے سانو کرتارت کر دے ہیں تین نالے دیکھ دے ہیں بھئی انہاں دے جو پراتا سن بابا بن رین سنگ جی اوہ سدھا لئی دنیا تے جہم دینے اکھان تو اولے پامے ہو گئے پر ساڑے منہ تو اولے نہیں ہر ایک سال انہاں دی یاد مٹھی ہندی ہے انہاں نو بیندی کریے ماں پرشان تو سنمان پرابتکارن سٹیج تے آکے بی بی لکھ وندرکو اور انہاں نو بیندی کریے کہ ماں پرشانو ناتماستک ہو کے انہاں تو سنمان پرابتکارن تے آن والا سما اپا سانت بابا وطار سنگ جی تو ارکوٹ والے جنہاں دا اپا دین نہیں دے سکدے تین دن ماں پرشانے اپا نو کرتارت کیتے ہیں اے پیار دی گالی ہے بھی تین دن ماں پرشانے چارن پائے ہیں اسی ماں پرشاندہ کوٹان کوٹوار تانواد کر دیں ہیں اور جنی بھی سنگت آئی ہے جتھوں جتھوں بھی چل کے آئے اور سارے اندہ تانواد تھوڑے سمیں ویچ سماپتی ہو جانی ہے تقریباً کانٹیک ویچ ساری سماپتی ہو بے گی آؤ بابا جی دے پانجا جی مہندر سنگھ انہاں بھی بینٹی ہے او بھی سروپا لینڈ ماں پرشاندوں سانت بابا وطار سنگ جی تور کوٹوار لے بابا جی دے پین جی نو سنمان دینگے بولے سونہاں ہون سانت بابا سارب جو سنگ جی ڈانگو پڑ لے بابا جی دے پانجا جی سردار میندر سنگ جی انہاں نو بابا جی سنمان کر رہے ہیں بابا وطار سنگ جی بابا سرب جو سنگ جی نو سنمان دینگے ساتھ آؤ ہون بابا وطار سنگ جی پاس ہوں جنہ سما ماں پرشاندی رجا کیرتن سارون کریے پھر سماپتی ہو بے گی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو دیکھے